مریض کے پلازما سے دوسرے مریض کا کامیاب علاج سیڈی فورٹی، ٹوکے، کارکن، سید عصر ندیم کا عطیہ کیا پلازما مریض کو لگا دیا گیا پلازما لگنے سے مریض کی طبیعت سنبھلے لگی ڈاٹر جابید اکرم کہتے ہیں مریض کو سانس میں دشواری پیش آ رہی تھی پلازما لگنے سے اس کی طبیعت میں بہتری آ گئی منجاب میں کورونا کے چار سو اٹیس نئے کیسز تعداد دسزار چار سو اکھتر ہو گئی لہار میں دو سو اٹھائیس مزید کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد تعداد چارزار چوراسی ہو گئی ہے اب تک صوبے بھر میں ایک سو اکیان میں افراد وائرس کی ضد میں آ کر جان بھرک ہو چکے ہیں لہار میں وائرس سے جان کی باسی ہانے والوں کی تعداد چھتر ہو چکی ہے اکیالیس افراد کی حالت تشویشناک ہے چارزار اکتیس افراد سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کورونا وائرس منجاب اسمبلی بھی پہنچ گیا ڈی ایس پی سمیت اسمبلی سیکریٹ ایریٹ کے تین ملازمی میں کورونا کی تشخیص ڈیپٹی سپیکر صدار دوست محمد مزاری کورونا ٹیسٹ کروا کر کشمکش کا شکار سرکاری ریپورٹ مصبر جبکہ پرائیویٹ لیبارٹک اٹیسمنٹ کی آ گیا دوست مزاری چند روز قبر دبائی سے آئے تھے ڈیپٹی سپیکر نے ایک بار پھر خود کو سیلف آئیسولیٹ کر لیا کورونا مریضوں کے لیے ہوم آئیسولیشن کی گائیڈ لائنز جاری کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزر گروپ اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی تجاویز کی روشنی میں گائیڈ لائنز تیار کی گئیں کمیٹی مریض کی حالت کے مطابق جائزہ لے کر ہی ہوم آئیسولیشن کا فیصلہ کرے گی کورونا مریض کی ہوم آئیسولیشن کے لیے گھر میں الگ کمرہ واش روم ہونا لاسیم قرار فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں متعلقہ ظلے کا ڈیپٹی کمیشور ہوم آئیسولیشن کمیٹی کے عراقین کو نام صد کرے گا کمیٹی میں محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے اہلکار شامل ہوں گے اور شہر میں گراف روشوں کی شامت مختلف مقامات پر کاروائیاں چونتیس افراد دھر لیا گئے ستائیس سے خلاف مقدمات کورونا کے صحت یاب مریض کے پلازما سے دوسرے مریض کا کامیاب علاج سیڈی فورٹی، ٹوکے، کارکن، سید عصر ندیم کا عطیہ کیا پلازما مریض کو لگا دیا گیا پلازما لگنے سے مریض کی طبیعت سنبھلنے لگی ڈاٹر جابید اکرم کہتے ہیں مریض کو سانس میں دشواری پیش آ رہی تھی پلازما لگنے سے اس کی طبیعت میں بہتری آ گئی پنجاب میں کورونا کے چار سو اٹیس نئے کیسز تعداد دسزار چار سو اکھتر ہو گئی لہار میں دو سو اٹھائیس مزید کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد تعداد چارزار چوراسی ہو گئی ہے اب تک صبح بھر میں ایک سو اکیان میں افراد وائرس کی ضد میں آ کر جان بھرک ہو چکے ہیں لہار میں وائرس سے جان کی باسی ہانے والوں کی تعداد چھتر ہو چکی ہے اکیالیس افراد کی حالت تشویشناک ہے چارزار اکسو اکتریس افراد سے ہتیاب ہو چکے ہیں کورونا وائرس منداب اسمبلی بھی پہنچ گیا ڈی ایس پی سمیت اسمبلی سیکریٹ ایریڈ کے تین ملازمی میں کورونا کی تشخیص ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کورونا ٹیسٹ کے اروا کر کشمکش کا شکار سرکاری ریپورٹ مصبر جبکہ پرائیویٹ لیبارٹک اٹیسمنٹ کی آ گیا دوست مزاری چند روز قبل دبائی سے آئے تھے ڈیپٹی سپیکر نے ایک بار پھر خود کو سیلف آئیسولیٹ کر لیا کورونا مریضوں کے لیے ہوم آئیسولیشن کی گائیڈ لائنز جاری کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزر گروپ اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی تجاویز کی روشنی میں گائیڈ لائنز تیار کی گئیں کمیٹی مریض کی حالت کے مطابق جائزہ لے کر ہی ہوم آئیسولیشن کا فیصلہ کرے گی کورونا مریض کی ہوم آئیسولیشن کے لیے گھر میں الگ کمرہ واش روم ہونا لاسیم قرار فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں متعلقہ ظلے کا ڈیپٹی کمیشور ہوم آئیسولیشن کمیٹی کے عراقین کو نام صد کرے گا کمیٹی میں محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے اہلکار شامل ہوں گے اور شہر میں گراف روشوں کی شامت مختلف مقامات پر کاروائیاں چونتیس افراد دھر لیا گئے سنتائس سے اخلاف مقدمات